بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی 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 کی چیز تھی کہ وہ فروٹ سے اپنا روزہ کھول سکتا تھا ناظرین اب تو جو ہے مہنگائی نے اس سے یہ بھی چھین لیا ہے ہم لوگ اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ ہیں اور سب سے بڑی بات ہم لوگ جو ہیں وہ جڑیسی کے جو سربراہ ہیں زفر آباز بھائی ان کے ساتھ ہیں ہم سب نے ایک منظم قوم بن کے ان کے ساتھ رہنا ہے کسی مسئلہ کے ساتھ نہیں مسئلے کے ساتھ ہیں ایک بہت بڑے مسئلے کے ساتھ ہیں ہم سب نے مل کے ایک منظم قوم بن کر یہ کام کرنا ہے اور منظم قوم دفاع کرتی ہے اپنے ملک کے لیے اگر وہ اتفاق کرے نا تو یقین مانے وہ اگر ہم سب اتفاق کر لیں ایک ساتھ ملے رہے تو ناظرین ہم لوگ بہت سے مسئلوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں جتنے ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہیں ان سب کو ہم لوگ پیچھے چھوڑ کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جڑیسی کے سربراہ زفر عباز بھائی ان کے ساتھ ہیں تو ابھی آپ دیکھ لیں ابھی ہماری افطاری کا وقت ہے اور ہماری افطاری میں کیا کیا ہے اس وقت ہموں سے ہے کجور ہے جس سے ہم روزہ کھولیں گے اس کے لاوہ سالن اور روٹی ہمارے پر اس وقت موجود ہے اور شربت جو ہر جو پیاز بوجاتی ہے ہماری شربت کیکہ شربت اس کے آپ کو یہاں پر اس دسترخان پر آپ اسے ہی کہتے ہیں نا دسترخان اس دسترخان پر آپ کو فروٹ نہیں دکھائی دے رہا ہوگا اس دسترخان پر ہمارا فروٹ نہیں ہے تو ناظرین ہم لوگ کوئی ہم لوگ ایسے اقدام کیوں نہ کریں جس سے ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری ملک کو اس سے فائدہ پہنچیں تو ناظرین ابھی ہم لوگ اپنے گھر کے فرض سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے دسترخان پر فروٹ نہیں ہے یا وہ کچھ جنوں فروٹ نہ کھائیں تو انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس سے پہلے ہمارے پاس ہمارے دادہ جادہ بو موجود ہیں اس گھر کے بڑے فردے ان سے شروع بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لادہ بو اگر ہمارے دسترخان پر فروٹ نہیں ہے یا ہم نے چند دن وہ فروٹ نہ کھائیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہیں نہیں میرے بیٹوں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بھی کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہم چاہنا زفر بھائی کی جو انہوں نے جو کومی وہ ان کی یہ سوچ ہے اس سوچ کے ساتھ ہے اور کسی طور پر بھی ہم چاہنا ان سے ان سے جگدہ نہیں ہے اور ہم چاہنا اس بات کے لیے بلکل پہلے سے ہم تیار ہیں کہ وہی جو ہے کہ اس کا اتنا مسئلہ ہے غربت کا اتنا مسئلہ ہے مہنگائی کا اتنا مسئلہ ہے سارے کچھ ہیں اور اتنے لوگ بجبور اور پرشان حال ہیں اور کئی یتیم ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ہیں ہم جانتے ہیں کئی لوگوں جانتے ہیں کہ بچے جتیم ان کے گھروں میں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کچھ سپورٹ ان کو ہے نہ کہ ان کو کچھ سرکاری راشن مل ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات تو جو ہے یہ ایک تو یہ کیسے یہ فورٹ کی جو ہے اس کی جو بچے تو جائے گی جو لوگوں کو ان کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کم از کم معاشرے میں اتنی اتنی مہنگائی سارا کچھ اور جو زفر بھائی کی جو ہے جو ہے سوچ ہے تو سوچ کے تحت اگر ہم جھوڑے ہم سب جھوڑ جائیں تو یہ یہ اپنے آپ ہی جو ہے نا ان کے مہنگائی اپنے آپ یہ ختم ہو سکتی ہے اور ہم جو ہے نا وہ وہ کر سکتے ہیں سب مل کے کریں تو زفر بھائی کی سوچ کے ساتھ میں زفر بھائی کی سوچ کو سلام کرتا ہوں اللہ جو ہے نا ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا میں سارے اپنے قوم کو یہ درخواس پٹوں کے آئیں مل کے جو ہے نا سارے اپنے اپنے مسائل ہم حال کریں اور جھوڑ جائیں اور جو ہے نا ہم ایک کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ ہو جائیں جو ہے نا اپنے اپنے معاملات اپنے ملک معاملات کو درستہ کرنے گا پاہد آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر آپ کوئی فروٹ نہ کھائیں چند دنوں یہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فروٹ اتنے مہنگے ہو گئے غریب آدمی کیا کھا سکتے ہیں اس مسئلہ میں ہم جفر آباد بھائی کے ساتھ کھڑے انہوں نے ہمیں سپورٹ دی اس کے لئے شکریہ راہد آپ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے اگر ہم فروٹ کا بھائی کاٹ کر دیتے جس طرح زفر آباد بھائی نے بولے کہ اگر ہم فروٹ کو نہ کھائیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ جو سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ گندم میں ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے دستخان پر روٹی کو کھا لیں اور یہ جو کھجور ہے جس کے بارے میں رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے تو اگر ہم اس کو کھا لیں اور روٹی کو کھا لیں تو میرے خیال میں ہم بغیر فروٹ کے بھی رہ سکتے ہیں اس طرح کیا ہوگا یہ جو فروٹ مافیا ہیں یہ لوگ جو بہت مہنگے داموں میں فروٹ بیچ رہے ہیں الٹا تو ان کا نقصان بھی ہوگا اور یہ پھر ان کو اس بات سے سبق بھی مل جائے گا اور یہ پھر شاید کہ ان میں سبق آئے اور یہ پھر تھوڑے فروٹ کے ریٹس کو سستے کرنے اور اس طرح ہم اپنے غریب بھائی بینوں کی بھی مدد کر سکیں یہ صحیح بات ہے درستر آپ کو مچھا ہے کوئی آپ کی کنا چاہیے میرے کوئی مچھا نہیں دیکھیں دیکھا آپ نے کہ ہماری افتاری بھی کیا کچھ تھا اور ہمارے جو ہمیں اپنی دھر کے فردوں سے پوچھے کہ انہیں بھی کوئی مچھا نہیں تو ناظرین کہ آپ کو ہمارا یہ میسید پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ میسید اچھا لگا تو ناظرین اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سی سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کے طرف سے میری لیک انام ہوگا اور شبت کا اظہار ہوگا ناظرین ملتے ہیں نیکس ٹیوڈی میں سبتہ کیلئے اللہ حافظ مجھے اجادت بھیجئے